اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں یہاں پہ مندرہ میں رہتا ہوں تو ہماری مسجد میں روز نماز کی مغرب کے بعد در سے بہار شریعت ہوتا ہے تو اس میں آج بہار شریعت میں جنوں کا ذکر آیا جنوں کا تو اس میں امام صاحب جو بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں جو مطلب بیان تھا اس میں کہ بدی شیطان کا انکار کرنا اور بدی کی شیطان کو بدی کی قوت سمجھنا یہ کفر ہے یعنی وہ باہر شریعت میں سب پڑھ کے بول رہے تھے تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کے اوپر سے بولے کہ انسان کو شیطان کہنا یہ بھی کفر ہے کفر ہے یا کفر کے قریب ہے یا کفر ہے ایسا بول رہے تھے اور بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا تو میں نے بہت سے جگہ پہ عالموں کو بھی بولتے ہیں سناؤں جو ہے بہت سے انسانوں کو جو برائی فیلاتے ہیں ان کو شیطان کہتے تو جیسے کہ دیوبندیوں کو وہابیوں کو جو گمراہ کرتے لوگوں کو ان کو پھر شیطان نہیں کہہ سکتے کہ بہت سے لوگ تو کہتے کہ یہ تو شیطان کے بچے ہیں گناہ مطلب بھٹکاتے ہیں ایمان والوں کو ایمان لوک لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ان کو دعوت اسلامی کی جو تفسیر ہے قرآن شریف کی کنزو الیمان کی تفسیر ہے اس میں مطلب کنزو الیمان کا ترجمہ ہے اور تفسیر خزائن العرفان کی ہے تو اس میں بھی جو ہے سور ناس کی آخری آیت جو ہے من الجنتی ون ناس اس کی تفسیر میں نے ان کو بتایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے شیطان کی شیطان جو انس شیاطی نے انس ہے اور شیاطی نے جن دونوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے یعنی اس میں اس کا تفسیر یہ ہے کہ شیاطی نے انس اور شیاطی نے جن دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو میں نے ان سے شیاطی نے انس کا مطلب بھی پوچھا پھر تو انہوں نے بولے کہ نہیں نہیں مطلب وہ بہت کوئی برا کرتا ہے تو وہ اس کیا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم ان کو شیطان پھر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کفر ہے بارش شریعت میں کھلے کھلا لکھا ہے مجھے ایسا بتا ہے پھر ابھی ان کے پیچھے پھر نماز پڑھنا کیسا آجا ہے اس کے بعد میں نے جب مسئلہ سرچ کیا یوٹیوب پہ مفتی اکمل صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے بیان کیے کہ بچہ بچہ اگر شرارت کرتا اس کو اس کی ماں یا کوئی رشتدار شیطان کہے تو یہ کہنا سخت مقروح ہے لیکن کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور جو ہے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور بہت شریر ہے تو اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں یعنی دیوبندی وہابی جیسے کہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں تو ان کو شیطان کہہ سکتے ہیں ان کو شیطان کہنا مفتی اکمل فرما رہے ہیں کہ جائز ہے تو ابھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا کے ساتھ جو یہ فرما رہے ہیں کہ کفر ہے شیطان مطلب کہہ سکتے ہیں انسان کو یا نہیں اس میں آپ کی آپ کا بھی مہرائے جاننا چاہتا ہوں اور میری یہ ریکویشٹ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہو سکے تو ویڈیو اپلوڈ کریں جزاک اللہ خیر آپ کا جواب یعنی سوال آنے سے پہلے انہیں شاید میں اس کے بارے میں بچے کے تعلق سے ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں خالی بند پبلک ہو گئی ہوگی تو وہ پبلشن ہونے کے بعد آپ نے دیکھ لی ہوگی تو اس میں مسئلہ وہی ہے کہ شیطان جو ہے نا کسی کو کہنا اس کے جو ہے نا کئی سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ بندہ اس کو کس صورت میں کہتا ہے اور باقی شیطان متلقن جیسا کہ آپ نے کہا آپ کے قول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امام صاحبی کہتے ہیں کہ کسی کو شیطان کہنا کفر ہے تو متلقن ہر صورت میں ڈائریکٹ جو ہے نا کفر نہیں ہوگا اس کے اندر گنجائش بہت ساری نکل سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کسی خاص کام کی وجہ سے جو اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے اس وجہ سے اگر کسی کو یاد گیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ پوری ذات نہیں ہوتی بلکہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے یعنی جز مراد ہوتا ہے کل مراد نہیں ہوتا جیسے کہ شیر دن ہولے کے لیے یا کسی کو ہمت والا ہونے کے لیے شیر سے تزبیدی جاتی ہے تو یہاں شیر سے مراد ایسا تھوڑی نا کہ کوئی کچھا ماس کھاتا ہے اس لئے اس کو شیر کہا جائے گا حالانکہ شیر کچھا ماس بھی کھاتا ہے شیر پنجوں سے شکار بھی کرتا اور چار پیر اسے بھی چلتا ہے لیکن یہاں شیر کی وہ ساری کوالٹی کو اگنور کر کے صرف اس کے جذبے والی کوالٹی لی جاتی ہے تو کسی کے اندر جو ہے نا اس کا عقیدہ کسی کو ابلیس یا شیطان بولتے وہ اس کا عقیدہ مراد نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی شرارت مراد لی جاتی ہے اور اس طریقے کی مثال تو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے مشریکین کے بارے میں دی کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے یعنی ان کی مثال مکڑی دی اب ظاہر ہے کہ انسان اور اور مکڑی میں دونوں میں فرق ہے مکڑی کے کئی سارے پیر ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے اس کی مثال کے طور پر اس کو ان مشریکین کو مکڑی قرار دیا یعنی جس طرح مکڑی کا جالہ ہوتا ہے کیا ہی سب سے حل کا گھر یا آپ اس کو کہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر قرآن کے اندر کہا گیا اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر انسانوں کی مثال گھدے سے اللہ تعالی نے دیئے کہ جن کو توریت دی گئی اور آیتوں کا انکار کر بیٹھے وغیرہ وغیرہ تو ان کی مثال گھدے کسی ہے اور کیا ہی بری مثال تو یہ خود اللہ تعالی نے مثال بیان کی حالکہ گھدے میں اور انسان میں تو بہت فرق ہوتا ہے کہ کسی کو گھدہ کہا جائے گا تو وہ چار پیروں سے بھی نہیں چلتا وہ گھاز بھی نہیں کھاتا اور گھدے کی طرح کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ ان کی مثال گھدے کسی ہے تو کتنی بلکل واضح آیت موجود ہیں اس بارے میں کہ کسی کو جب کسی سے مثال دی جاتی ہے تو اس کی مثال سے مراد ہوتا ہے اس کے اندر وہ قوالٹی اچھائی میں ہو یا برائی میں قوالٹی وہ لی جاتی اور اس قوالٹی سے اس کو جو ہے جج گیا جاتا ہے ایکزامپل کے طور پر میں نے وہ بچے والی ویڈیو کے اندر بہن کیا تھا کہ بچے کو شیطان کہا جاتا ہے کہ بہت شیطان ہی کرتا ہے یا یہ تو بہت زیادہ شیطان ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا لڑتا رہتا ہے تو یہاں شیطان کہنا اس کی شرارت کی بنا پر ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ لوگوں کو ایمان سے روگنے کی بنا پر نہیں ہوتا ایمان چھیننے کی بنا پر نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے جو ہے نا اگر کسی کو شیطان کہا جاتا ہے اس کے بد فیلی کی وجہ سے مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نام کا مسلمان ہے تو بھی اس کو ہمارے عرفیام میں عوام کہتی ہے کہ یہ تو ایک نمبر کا شیطان ہے تو پکا شیطان ہے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ برے کام کی وجہ سے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے نہ کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی والا شیطان ہے جس کو جنت سے نکالا گیا اور بد عقیدہ کے تعلق سے جیسے کہ آپ نے کہا وہ بھی بات بلکل درست ہے کہ بد عقیدہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ راہ کو بہکاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو کوالٹی لی جاتی ہے شیطان کے وہ وہ کہ لوگوں کو حق سے روکنا اور لوگوں کو حق دکھا کر حق سے روکنا ہے یعنی باز ظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں نیکی کے کام پر لے جا رہے ہیں یا لوگوں کو برائی اسے منع کر کے اچھائی کی طرف لارہا ہے اور حقیقت ہی ہوتا ہے کہ وہ خود صحیح عقیدے اور راستے سے لے جا کر دوسرے راستے پر لے جاتے ہیں پھر بندے کا راستہ بھٹکانے کے بعد اس کا جو ہے نا ایمان خطرے میں آتا ہے تو یہی کام جو ہے نا شیطان کرتا ہے تو اس کام کی مشابہت کے بنا پر ان کو بدعقیدہ لوگوں کو شیطان جو ہے نا کہا جاتا ہے تو کبھی کبھی جنا کسی ایک پرٹیکولر کام کی جب مشابہت کسی چیز سے لی جاتی ہے تو اس سے وہ کل مراد نہیں ہوتا وہ اس سے جز مراد ہوتا ہے جس کی مثال میں نے ابھی شیر سے دی کہ اگر کسی کو ہمت کی ویزے سے شیر کہا جائے گا تو وہاں اس کے کھانے کو اگنور کر دیا جائے گا شکار کرنے کو اس کے اگنور کر دیا جائے گا چار پیروں سے چلنے کو اگنور کر دیا جائے گا اس کی وہ خاص کوالٹی لی جائے گی اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کسی کو آپ دنیا بھی مثال دیکھ لیں ابھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں یا اس چیزوں کے اندر بہت زیادہ انوالب ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو انٹریسٹ ہوتا ہے تو بندے اس کو بھی انجینئر سے تشبیح دے دیتے ہیں یہ بہت بڑے انجینئر ہیں بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اب ظاہر ہے کہ سائنٹسٹ تو مشرق بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں تو وہاں ان کے عقیدیں مراد تھوڑے نہ لیے جاتے ہیں کسی کو سائنٹسٹ سے تشبیح دیتے وقت کیا کبھی خیال میں یہ چیز آئی کہ اس کو سائنٹسٹ بول دیا اور جو انہیں سائنٹسٹ جتنے ہوتے ہیں یا زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہاں یہودی ہوتے ہیں تو اس بندے کو کافر بول دیا کیونکہ یہودی بول دیا گیا تو ایسا نہیں ہوتا یہاں آوام اور عرف کے اندر جو کلام کیا جاتا ہے وہ کسی پرٹیکولر چیز پہ کیا جاتا ہے تو وہاں اس سے وہی مراد لی جاتی ہے اور اس کو ہندی زبان میں آپ سمجھیں گے گاغر میں ساغر کہنے والی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کو ہمت والا کہنے کے لیے اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تو وہاں ٹوٹل اس کو ایک لفظ جو ہے شیر بول دیا جاتا ہے تو اس سے وہ بندہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے کہنا کیا مراد ہوتا ہے اسی طریقے سے خیر الکلامی ما کلا و دلہ کہ کلام وہ خیر والا کہ جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو تو اس سے معلوم چلا کہ اگر کسی کو جو ہے نا شیطان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ابلیس نہیں لیا جاتا بلکہ کبھی شرارت مراد لی جاتی ہے بچے کے طور پر کہ شرارت بہت کرتا ہے کبھی یہ کہ اس کی بدفیلی مراد لی جاتی ہے کہ کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یعنی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جیسے شیطان ہے کبھی نیک کام کرتا ہی نہیں ہے اور برائی والے کام کرتا ہے اور برائی والے کاموں پر لاتا ہے تو اس مشابعت پر اس کوالٹی کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے تو کبھی یہ بھی مراد ہوتا ہے شیطان کہتے وقت اور کبھی شیطان کہتے وقت یہ مراد ہوتا ہے کہ اس طرح وہ راستے سے ہٹاتا ہے خود نے یہ کام تو نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بھی ہٹاتا ہے تو کبھی بدعقیدہ کو اس اعتبار سے بھی شیطان کہا جاتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹانے والے اس کی مثال یا اس کی مشابہ سے کام کرنے والے تو کبھی بھی جب کسی کو کسی چیز سے تشبیح دی جاتی ہے تو اس کے کل سے تشبیح نہیں دی جاتی کبھی کبھی اس کے جز سے بھی تشبیت دی جاتی ہے تو اس میں کفر کا حکم نہیں ہوتا البتہ اگر بہار شریعت میں ایسا ویسا ہمیں پڑھا نہیں ہے کہیں لکھا ہوگے کسی کو شیطان کہنا کفر ہے تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوگا جو مثالیں میں نے بیان کی پہلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ کسی کو مسلمان کو یعنی کافر کی نسبت یعنی کفر کی نسبت سمجھتے ہو اس کو شیطان یا ابلیس کہنا یعنی مثل ابلیس اس کو کافر کہنا کہ بھئی جس طریقے سے شیطان ہے یقینا کافر ہے کتائی ویسی طریقے سے یہ شخص بھی جو ہے نا وہ ابلیس ہے یعنی یہ بھی ایسا ہی کافر ہے تو اس سے مراد وہ ہوگا کہ کسی کو شیطان کہنا کفر ہے ویسا ایسا ہمیں پڑھا نہیں ہے کہ بہار شریعت میں ایسا لکھا ہوگی کسی کو شیطان کہنا کفر ہے کیونکہ اس کی صورتیں جو ہے نا وہ میں نے بتائی ہیں وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہیں اور قرآن کے اندر بھی اس کا دزگیرہ موجود ہے اللہ تعالی نے خود مثالیں دی ہیں مکڑی اور گدھے کے ساتھ یہ چیز بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی کسی کے خاص کام کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اچھا یہ اچھائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی ایکزامپل دین اور برائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کبھی بڑے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے یعنی کیا بلکل بچوں والا دماغ ہے یا بلکل بچوں والے کام ہے یا بلکل تم نے بچوں والا کام کیا تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے بچوں والا کیا کام کیا اب بچے والے تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے دودھ بھی پیتے ہیں مٹی میں بھی کھیلتے ہیں گرتے بھی ہیں بول بھی نہیں پاتے لیکن یہ بڑا سارے کام کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کوئی ایسا کام بگاڑتا ہے کہ جیسے بچے کام بگاڑتے ہیں تو یہاں ان بچوں کی صرف کام بگاڑنے والی قوالٹی لے کر اس شخص سے تشبیہ دے دی جاتی ہے کہ اس نے بچوں والا کام کیا تو اس طریقے سے شیطان لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے بچوں کو کہا جاتا ہے تو کہنے والے پر وہ کفر کا حکم نہیں ہوتا یہ اس کی سوال کی ایکسپلینیشن پتھر دے حسن لالے پرنبار بنایا موسیقی